سلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے لگے ہیں وہ ہے گوند کے لڈو جس کے لئے ہم نے چیزیں لیں ہیں یہ گوند ہے کاجو ہے پستا ہے بادام ہے گھوڑ ہے اور دیسی گھی ہے آپ جو چیز آپ اس میں اور بھی ڈرائی فروٹ شامل کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو اب ہم اپنا میسٹر سٹارٹ کرتے اب ہم ہیٹ سٹارٹ کر دیں گوند ہم ایک ساتھ ہی میساری ڈالیں گے اس کو تھوڑا تھوڑا ڈال کے فرائی کریں گے جب یہ پھول جائے گی تو پھر اس کو ہم نے نکال لینا گوند ہم نے نکال لینا کووڑا تھوڑا 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 لینا گونھوں کووڑا تھوڑا اللی بے جیسے ہی اس میں یہ پھول جاتا ہے اس کا کرسٹل بنجلتے ہیں لیکن ابھی ہمارا اب گھی گرم ہو گیا تو ابھی ہم اس میں سری پھول ڈال کے اس کو فرائی کھلیں گے ابھی ہی اس میں گونج پھول میں لاتے ہیں دیکھیں یہ پھول گئی ہے تو اس کو اب میں نے نکال دینا اور ساتھ ہی دوسر کو ڈال دی جائے گی دیکھیں یہ ہم نے فرائی کھٹ کے رکھ لیا ہے اب اس کو پھر گرائنڈ کرنا ہے یہ ہماری گونج ہو گئی ہے اب ہم اپنے دوسرے ڈائے ٹھو ڈالتے ہیں یہ ہے کہ جس کون میں ہم نے جی میں فرائی کھی تھی کونج گھی ابھی اس میں تھا تو اب اسی میں ہم یہ کاجو ڈال کے تھوڑا سا اس کو بہن لیں گے پھر نکال لیں گے کاجو ہمارے ہو گئے تو اب اس میں ہم بادام اور پیستے ڈال دیں ان سب چیزوں کو سروپ ہیٹ پہ ہی آپ نے کرنا ہے اگر ہم اس کو ہائی کریں گے تو یہ جل جائیں گے اور یہ گھون اور یہ سردیوں کے لئے بہت اچھی ہوتی ہے جن کے جوڑوں میں دھرد ہوتا ہے اور کمر میں جوڑوں میں تو یہ سب کے لئے اچھا ہے آپ سردیوں میں اس کو بنائیں اور وہ اللہ کی سنچھ میں بھی کریں گے اور اچھا میں نے تھا میں نے کیا ضرورت کے جن پر بتا میں سے سمائے توقعہ اور ٹھونٹوں میں جوڑی تو اس کے جنتد ہیں یہ دنا dernière چیزیں ہم نے نہیں کرو یہ دائم اگر آپ کو آسانی کے ساتھ مل جائے گی تو آپ اس کو پھر اپنے اپنے ریشتی کی میں شامل کی دیئے گا کشمش تالیں لگیں ہلکا سے اس کو بھوننا ہے یہ پھولے گی جیسے یہ پھولے گی تو بس کی رمیس کو نکال لیے گی کشمش کی ہوگی ہے اب اس کو ہم نکالی کی پھولے گی ساری کی تو ککی سینگی یہ دیکھیں ہم نے ساری چیزیں پیس لی ہیں یہ اس طرف گوند ہے اور یہ ڈرائی فروٹ بادام پستے کاجو اور وہ کشمش وہاں پہ اب ہم ایک کپ اس میں گھوڑ ڈالنے لگے ہیں تو آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں اور ساتھ پھر ایک کپ پانی ڈال دیئے ہیں ایک سے کم کیا ہے تھوڑا بے ہم نے بچا لیا ہے اب اس کو چاشنیویہ ساری جیسے گھوڑ ہل ہو جائے گا تو پھر اس میں باقی ہم اپنا چیزیں ڈالیں گے یہ ساری اس میں گھوڑ مینٹ ہو گیا اس میں اب ہم یہ جو چیزیں ہم نے پیسی ہیں یہ ڈال دیں گے اگر ہم زیادہ اس کو پکائیں گے تو پھر اس کے صحیح سے لڈو نہیں بنیں گے تو یہ اب ہم اپنے چیزیں شامل کریں گے یہ دیکھیں اس میں ہم نے چاش میں یہ ساری چیزیں ڈال دی ہیں اور میں اس کو مکس کر رہی ہوں تو جیسے ہی پھر مکس ہوتا اچھے سے پھر اس کے ہم آپ کو لڈو بنا کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ اب اچھی طرح مکس ہو گیا ہے اب ہم آپ کو بنا کے دکھاتے ہیں لڈو جو آپ کو سائز پسند ہو آپ اس سائز کے بنا لیں چھوٹے بڑے جس طرح بھی آپ کو ہوں گے بہت اچھے ایزی سے بائنڈ ہو رہے ہیں یہ آپ سردیوں میں بنا کے رکھیں خود بھی کھائیں بچوں کو بھی دیں چائے کے ساتھ کھائیں دودھ کے ساتھ لیں یہ آپ کی جوڑوں کے جس میں جوائنٹ پین ہے گھپنوں میں درد ہے بیک میں ہیں تو یہ سب اس میں یوز کر سکتے ہیں اس کو یہ دیکھیں یہ اب ہم اس کے آپ اپنی مرضی کے مطابق ان کے لڈو چھوٹے بڑے جس سائز میں بھی آپ بنانا چاہیں تو بنائیں اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو اس کو پلیز لائک کیجئے کر شیئر کیجئے کر اور اپنے فیملی منبرز اور فرنڈز میں شیئر کیجئے کر کمنٹس کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں میں فیس بوک بھی میرا چینل میں پیچ ہے ازمان سمبری فوٹ تو باقی دیکھیں میں آپ کو سارے بنا کے بھی ہم دکھا دیں یہ دیکھیں ہمارے گون کے لڈو تیار ہیں اس کو آپ بنائیے گا بہت آسان ریسپی ہے اور اپنے فیملی منبرز سب کے ساتھ شیئر کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اور اسی اگر آپ صبح ناشتے میں اس کو لیں گے اس کے بعد آپ دودھ پییں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے رنگت میں کس اضافہ ہوتا ہے تو اس لئے اور باقی سب سردیوں میں یہ بنانی چاہیے ایسی چیزیں کھانی چاہیے ہیلڈی فوڈ ہے تو اس کے ساتھ ہی پھر ہم اجازہ دیجئے نیکس ٹائم آپ سے انشاءاللہ دوبارہ کسی نئی ریسپی کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حادر ہوں گے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی